ہلو فرنٹس میں انکر چودری آج آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو لایا ہوں یہ لایا ہوں کرٹن روڈ کا میزرمنٹ کیسے لیں اس کی نپائی کیسے کریں میں نے دیکھا بہت لوگ کافی زیادہ آن لائن پرچیز کرتے ہیں تو انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنے فنیر لیں کیا کیا چیز کتنی 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 خرید دیں اور وہ کیسے آرڈر کریں تو اس کے لیے یہ آج ویڈیو ہے یا آپ کسی نیئر بائی سٹور کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ بتا نہیں پاتے گی کتنا ایریا کتنا کیا چیز چاہیے تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ رہی آپ جان پائیں گے سیکھ پائیں گے کرٹن روڈ کا میجرمنٹ کیسے لیا جاتا ہے تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اینڈ تک سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کرٹن روڈ میجرمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں انچی ٹیپ چاہیے ہوتی ہے جس سے ہم روڈ کو ناپیں گے آپ فٹ میں ناپنا چاہیں فٹ میں ناپ سکتے ہیں سینٹی میٹر میں ناپنا چاہیں سینٹی میٹر میں ناپ سکتے ہیں جس حساب سے آپ ناپنا چاہیں اسی حساب سے آپ ناپ سکتے ہیں کوئی ایسا ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کو فٹ میں یا سینٹی میٹر میں ناپ نہیں ہے جیسا آپ بیٹر سمجھے اسی حساب سے ناپ سکتے ہیں اس کے لیے ناپنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا ایسیسریز اس میں یوز ہوں گی اور کون سی ایسیسریز کہاں پہ لگائی جاتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے دیکھیں ایسیسریز ہیں سب سے پہلے یہ ہے بریکٹ یہ بریکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر راڈ ہنگ ہوتی ہے لٹکتی ہے یہ دیکھیں جیسے ایمیج ہے تو یہ بریکٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک بریکٹ میرے پاس یہ ہے تو یہ bracket ہے اس کے اوپر curtain rod رکھی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ ہمیں کتنے bracket کی ضرورت ہوگی تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ bracket کے اوپر rod رکھی جاتی ہے تو اسی حساب سے ہم measurement لیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لکھا ہے side bracket تو side bracket جہاں بھی جیسے basically دونوں side rod proper نہیں لگ پاتی bracket تو side میں جگہ نہیں ہوتی bracket لگانے گے تو یہ bracket ہوتا ہے wall to wall بھی بولتے ہیں اور اس کو side bracket بھی بولتے ہیں تو اس کے اندر rod چلی جاتی ہے اور یہ side میں لگ جاتا ہے اس طرح سے تو یہ ہے دوسرا جو ہے accessories اور تیسری accessories finier جو basically side میں آپ نے دیکھا ہوا curtain rod یہ دیکھیں جیسے image ہے تو یہ side کے جو لٹو ہے یا side کا جو design ہے اس کو بولتے ہیں finier یہ دیکھیں ایک design بھی ہے میرے پاس finier کا یہ دیکھئے یہ rod کے اندر لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے تیسری accessories ہے اور سب سے جروری ہے جو ہے curtain rod rod دیکھیں یہ sample ہے rod کا یہ rod ہے اس طرح کی ہے اور بھی بہت design آتے ہیں rod کے bracket کے ہر چیز کے الگ الگ design آتے ہیں تو یہ rod کا sample ہے تو یہ اگلے accessories ہے اور last ہے hold back basically یہ بھی ایک accessories ہے اس کا sample ابھی میرے پاس نہیں ہے آپ دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہی ہے اور یہ basically پردے کو نیچے باندھنے کی use میں آتا ہے کہ آپ نے پردہ لگا دیا ہے لٹکا دیا ہے اس کے بعد آپ پردے کو کھولنا چاہتے ہیں تھوڑا style میں تو آپ اسے باندھ سکتے ہیں اس hold back سے تو یہ accessories ہے تو یہ accessories پتا ہونے چاہیے کہ کہاں کتنی لیں گی تو میں آپ کو actual measurement کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے measurement کرتے ہیں آئیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو measurement کرنے کا process اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اگر دیکھیں یہ ہے اگر یہ ہماری window ہے بیچ میں اور یہ proper wall ہے اگر یہ white paper آپ wall سمجھیں اور یہ window سمجھیں center میں تو اس کا measurement کیسے کریں گے تو اس کا measurement کرنے کا طریقہ یہ ہے ہمیں اوپر جو ہے جیسے یہ اگر wall ہے سیدھی تو ہمیں اوپر کا یہ area پورو پر ناپنا پڑے گا کہ یہ کتنے fit ہے میں actual آپ کو ناپ کے بھی دکھاؤں گا کہ یہ کتنے fit ہے اگر یہ دیکھیں جیسے یہ 10 fit ہے یہ window ہے ہماری 10 fit ہے تو ہم basically اس کو 10 fit نہ لے کے اگر ہم road کا measurement کریں گے تو ہم اس کو 10 fit نہیں لے کے ہم اس کو لیں گے 12 fit basically ایک fit ادھر بڑھ جائے گی ایک fit ادھر بڑھ جائے گی measurement curtain road کا ہمیسا اسی طرح سے لیا جاتا ہے کہ ہمیسا ایک ایک fit بڑھا لی جاتی ہے دونوں side سے تو ایک ایک fit بڑھا لیں گے تو اس سے یہ ہے آپ کا پردہ side میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بھی اچھے سے cover up کر پائے گا ادھر بھی area اچھے سے cover up کر پائے گا تو یہ چیز کا دھیار نکھے کہ ایک ایک fit ضرور بڑھا لیں اب جیسے یہ ہے تو ہمیں اس میں کتنے finier کی ضرورت ہوگی کتنے bracket کی ضرورت ہوگی کتنے wall to wall کی ضرورت ہوگی تو basically ہر 5 foot پہ ہمیں ایک bracket دینا پڑتا ہے اس طرح کا جیسے یہ 5 fit ہے تو ہمیں ایک bracket یہاں دینا پڑے گا میں آپ کو دکھاؤں کہ ہمیں ایک bracket کے جو ضرورت پڑے گی ہر 5 جیسے یہ ہے تو آپ ایک bracket یہاں لگائیں گے ایک silk بلکل center میں لگائیں گے اور ایک پھر end میں لگائیں گے تو آپ ہر 5 fit پہ ایک support ایک bracket دینا جروری ہوتا ہے otherwise rod کمجور پڑ سکتی ہے اور زیادہ heavy curtain اس پہ ٹانگیں ہیں تو وہ مڑ بھی سکتی ہے اور band بھی ہو سکتی ہے depend کرتا ہے آپ نے ایک ایسی quality کی rod لی ہے تو یہ چیز کا دھیان لکھیں کہ آپ جو ہے فالتو لیں ہمیشہ ایک fit right side ایک fit left side تو اسی حساب سے آپ کو اس road کے اندر اس road کے measurement میں آپ کو 3 bracket لینے پڑیں گے 3 bracket لینے پڑیں گے جو rod لگی گی تو 2 اس میں finier لینے پڑیں گے finier basically اس طرح کے 2 side کے لیے finier لینے پڑیں گے 2 finier لینے پڑیں گے 3 bracket لینے پڑیں گے تو اس کا measurement اور rod لینے پڑیں گے آپ کو bar fit bar fit کی rod 2 finier اور 3 اس طرح کے bracket لینے پڑیں گے اس کے measurement کے لیے تو اسی طرح سے اور بھی آپ کے window ہیں actual میں آپ کو measurement اگر آپ کی suppose یہاں پہ آپ کی wall ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ measurement الگ طریقے سے لینا ہوگا جیسے یہ wall آپ کی اگر یہاں ختم ہو گئی ہے تو آپ کو پھر ایک side ہی فالتو لینا ہوگا ایک side جیسے فالتو لیں گے تو یہ 11 feet کی rod آپ لیں گے اور ادھر ایک یہ bracket ہٹا کے اس کی جگہ wall to wall لیں گے تو اسی حساب سے اس time پہ پھر اس کی requirement change ہو جائے گی آپ کو ایک wall to wall لینا پڑے گا دو bracket لینے پڑیں گے ایک side کا finier لینا پڑے گا تو اسی حساب سے آپ calculate کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے measurement لینا ہے تو پورے گھر میں اسی حساب سے آپ measurement لے سکتے ہیں آپ کو جتنے bracket چاہیے calculate کریں اور لکھتے رہیں آئیے اب میں آپ کو actual measurement لے کے دکھاتا ہوں جیسے یہ اگر ہمیں دروازے پہ لگوانا ہے تو اس پہ کس طرح سے measurement لیں گے پہلے یہ لکھ لیں پہلے proper paper پہ کہ ہمیں کیا requirement ہوگی تو میں آپ کو لے کے دکھاتا ہوں proper measurement یہ دیکھیں انچی ٹیپ ہے انچی ٹیپ سے proper ناپیں گے یہاں سے یہاں تک تو سب سے پہلے ہم روڈ ناپیں گے یہ ہمارا دو فٹ چھے انچ ہے دو فٹ پانچ انچ تو یہ آپ کی بیٹھے کی قریب قریب دو فٹ سے تین فٹ اور آپ قریب قریب تین فٹ تین انچ تین فٹ تین انچ تک اس کی width لیں گے اس کی جو actual دروازے کا ہے جو یہ سائز ہے دو فٹ پانچ انچ کا ہے اور آپ اس میں قریب قریب دس انچ دس انچ بڑھا لیں گے تو یہ تین فٹ تین انچ تین فٹ تین انچ یا چار انچ آپ لے سکتے ہیں تو اس میں جو روڈ کا سائز ہوگا وہ ہوگا تین فٹ تین انچ تین فٹ تین انچ ہوگا تو آپ لکھ لیں اس کے اوپر proper جو روڈ ہے وہ کتنی لی جائے گی تو روڈ لی جائے گی 3 فٹ 3 انچ تین فٹ تین انچ روڈ لی جائے گی اس میں کتنے بریکٹ اور کتنے wall to wall آئیں گے تو بیسکلی اس میں ایک بریکٹ آئے گا جو یہاں پہ لے گا اور ادھر wall to wall آئے گا جو روڈ اس سے اوپر سپورٹ ملے گی تو بیسکلی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر بریکٹ جو ہے ایک بریکٹ آئے گا اس روڈ کے اندر اور ایک ہی اس میں سائیڈ بریکٹ آئے گا یہ دیکھئے سائیڈ بریکٹ آئے گا تو ایک سائیڈ بریکٹ آئے گا ایک سائیڈ بریکٹ آئے گا ایک بریکٹ آئے گا اور تین فٹ تین انچ کی روڈ آئے گی اور فینیر ایک سائیڈ ہی وہ ڈیزائن افینیر لگے گا تو ایک ہی ڈیزائن افینیر آئے گا 3 foot 3 inch روپری روڈ آئی گئی تو یہ اس کا میجرمنٹ ہے تو اسی طرح سے اگر ہمیں کہیں اور جگہ کا میجرمنٹ لینا ہے تو اس کا بھی یہی پروسس ہے آپ اس میں ایڈ اون کر سکتے ہیں اگر کوئی دوسری ہے آپ کو اگر جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ کو اگر کوئی اس طرح کا ایریا ہے ونڈو ہے تو اس میں بھی آپ کیلکولیٹ کر کے اس میں ایڈ اون کر کے لکھ سکتے ہیں جیسے یہ ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں جیسے یہ آپ کا کتنا آئے گا تو وہ بھی آپ اسی ساب سے میجرمنٹ کر کے لیے سکتے ہیں جیسے یہ ہے اس میں تین آپ کا اگر کوئی ونڈو بھی ہم اس میں ایڈ آن کریں کہ ہماری اگر کوئی سائز ہے اس طرح کا تو پھر ہمیں تین ہمیں جو ہے تین بریکٹ اور لینے پڑیں گے تو اس میں ہم پلس تین کر دیں اور اگر ہمارا دو فینئر اور لینے پڑیں گے اس کے لیے پلس دو فینئر کر دیں ہمیں اور اور ہمیں اس کے اندر دو فینئر لینے پڑیں گے تین بریکٹ لینے پڑیں گے اور ہمیں بارے فٹ کی روڈ لینے پڑیں گے تو اس میں پلس کر دیں بارے فٹ بارے فٹ کی ہمیں کٹن روڈ اور لینے پڑیں گے تو بیسیکلی یہ اگر ہماری دو سائز ہیں تو ہم اس حساب سے اس طرح میجرمنٹ لے سکتے ہیں اب ہمارے پاس قانٹیٹی آگئی ہے کہ کس کی کتنی قانٹیٹی ہے تو ہمیں چار بریکٹ لینے پڑیں گے چار بریکٹ ایک والٹو وال تین فینیر اور ہمیں تین فٹ تین انچ اور بارے فٹ کٹن روڈ لینے پڑے گی یہ سائزز ہیں یہ کٹن روڈ ہمیں لینے پڑے گی اور اگر ہم چاہتے ہیں پردے کو باندھنے کے لیے کہ نیچے آپ باندھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کو وہاں بندوانا ہے تو اس کے لیے آپ کو hold کرنے کے لیے لینا پڑے گا hold back تو آپ hold کرنے کے لیے اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو کوئی necessary نہیں ہے کہ وہ آپ لے ہی لیں آپ لگوانا چاہے تو ہی purchase کریں تو یہ measurement ہے آپ سمجھ گئے ہوگی hopefully آپ سمجھ گئے ہوگی کہ measurement کیسے لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ basically order کر سکتے ہیں online کا آپ کو کس چیز کی requirement ہے آپ online check کریں آپ کو کیا اچھے price میں مل رہا ہے کہاں مل رہا ہے آپ وہاں order کریں اور جو ہے وہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں یا nearby store بھی آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کے پاس اگر proper measurement ہے تو آپ اچھے سے چیزیں purchase کر پائیں گے اور آپ کی money بھی save ہوگی اگر آپ unnecessary کچھ product فالت ہوا گیا ہے یا کم آ گیا ہے تو آپ کو اس طرح کی problem نہیں face کرنی پڑے گی آپ کو جتنی requirement ہے آپ اسی طرح کا اتنا ہی material purchase کریں گے باقی interior related video اس طرح کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اپنے چینل پر interior کے products کی interior کی جانکاری اگر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے میں interest ہے تو ہماری چینل کو subscribe کر لیجئے اور آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو اور جاتے لوگ دیکھیں سمجھیں اور سیکھ پائیں تو یہ انہیں share کیجئے keep like perfect floor اور خوش رہیے جے ہند جے بھارت